فلسطین میں اسرائیل کی جہاریت کے خلاف دنیا بھار میں مسلمان سرا پہتچوج ہیں فلسطین میں بے گناہ مسلمانوں کی شہادتوں پر واکنگ سرے کے مسلمان کمیونٹی بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے تاریخ مسجد شاہ جہاں واکنگ سرے کے ہیڈ امام حافظ محمد صید حاشمی سمیتی گر کمیونٹی میمران کا کہنے کے اقوام متحدہ کو مسئلہ فلسطین میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معصوم بے گناہ فلسطینی کو انصاف مل سکے ہماری نمائندے مسارت اقبال اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں جی مسارت اگاہ کی جائے گا جی آج ہم ووکنگ شاہ جام مسجد میں کھڑے ہیں یہاں ہمارے ساتھ امام صاحب اور کمیونٹی کے میمران کھڑے ہیں آئیہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو اسرائیل جو فلسطین پر جارہانہ بمباری کر رہا ہے اس پر یہ کیا کہیں گے ہمیں بہت بڑا کنسرن ہے مسئلہ فلسطین 1948 سے یو انو کے ٹیبل پر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کرنٹ لی غزہ پر بمباری ہو رہی ہے اسپطالوں پر بمباری ہو رہی ہے لوگوں کو مارا جائے گھروں سے نکالا جائے رہا ہے اور سو فار جا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پندرہ ہزار معصوم لوگوں کی جانے لے لی گئی ہیں سیویلینز کی جانے لے لی گئی ہیں اور تقریباً چالیس ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں اور ملینز سے اوپر جو ہے وہ ڈسپلیس لوگ ہو چکے ہیں یہ ایک ایومن رائٹس کا انسانی کرایسیس ہے اور کسی کا کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے مذہب ہے یا نہیں ہے انسانی قدروں اور انسانی بنیادوں پر ہم سب کو بولنا چاہیے اور ایسے مسلمان تو ایک مسلم امہ جسد واحد کی طرح ہوتی ہے اور ایومن رائٹس کی جو یو انو کی ریزولیشنز ہیں ایومن رائٹس کی جو ریپورٹس ہیں ان سب میں اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑی وہاں پر ظلم اسیتم کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا تمام پولیٹیشنز تمام دنیا کے لیڈروں کے تواصل سے اور پوری مسلم امہ اور برطانیہ کی مسلمانوں کی آواز بن کر یہ میں کہنا چاہوں گا ہمیں پور آمن طور پر اسلام ایک آمن کا مذہب ہے محبت پھیلانے ملا دین ہے اس بنیاد پر ہم کسی کمیونٹی سے نفرت نہیں کرتے ہم دوست بنا کر محبت کو پھیلا کر لوگوں کو اسلام کے قریب کا کرن کریں گے اور اسلام کے اندر داخل کریں گے اور ساتھ ہی جو ہمارا ہیومن رائٹس انسانی حقوق اور یوکے کا لاؤ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ جو نائنصافی ظلم و ستم انسانی حقوق کی خلاف ورزی فلسطین کی اندر ہو رہی ہے اس پر آواز اٹھائیں اور ہم جو یو اینو ہیں ہیومن رائٹس کی ارگنیزیشنز ہیں سوپر پاورز ہیں یا ورلڈ سیوالائز سوسائٹی ہے سب سے ہم درخواست کریں کہ یوکرین اور رشیہ رشیہ کو ہم اگریشن مانتے ہیں یوکرین کی ہم سپورٹ کرتے ہیں ماجرین کی اسی اصول کے تحت اگر رشیہ بمباری کرے اگر نیکس انگریسی کا ایک لفظ ہے اگر کرے یوکرین کا حصہ عرب کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگل ہے ہم آواز اٹھائیں اسی اصول کے تحت جو اسرائیل ہے وہ اگریشن کر رہا ہے دشتگردی کر رہا ہے اور انیس سو اٹالیس سے فلسطینیوں کی زمینوں کو گھروں کو گھرا کر اپنے ملک میں شامع کر رہا ہے خدا رہا آواز اٹھائیں اور یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس پر سب کو یقجان ہونا چاہیے ڈبل سٹنڈرڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو انسانی حقوق کی اینکس ہی دیکھنا چاہیے اور پوری دنیا نے اس مسئلے کو مانا ہے یونو کا ٹیبل میں موجود ہے پورا من طور پر اس کا حال نکالنا چاہیے جی آپ کا کیا انگیز پر جی جیسے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو پرشانی یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں ڈبل سٹنڈرڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے امام صاحب نے فرمایا یوکرین میں اگر جب اگر سیویلین پر بمبارمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس اور یہ انسانوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے اور اب جو کچھ جگازہ میں ہو رہا ہے پوری دنیا کے لیڈرز جو ہیں سب اس کو جائز مان رہے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم بس یہی جیسے امام صاحب نے فرمایا اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے جتنے بھی ہماری رائٹس کو استعمال کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے تاکہ ان کے لئے کچھ ہسانیاں پیدا ہو سکیں جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو آج اگٹھا ہونا چاہیے ایک آواز بن کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے